الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ علم دین کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ مختلف انداز میں علم حاصل کرتے رہنا ہے وقت کو بہتر سے بہترین انداز میں استعمال کرنا یوں کہلیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سکولرز بڑے بڑے منصف پہ پہنچنے والے ان کے لیے علم مطالعہ لرنی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور مسلمان بچوں کی تربیت کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہیں اگر بچپن کی عمر میں قرآن اور حدیث کی علمی اخلاقی اعتقادی تعریمات بچوں کے ذہن نشین کر دی جائیں تو پوری زندگی وہ چیزیں ان کے وجود کا ان کے اخلاقی وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور زندگی کے ہر موڈ پر خواہ ان کے ذہن میں وہ شیعہ مستحضر ہو یا نہ ہو لیکن اس کا جو عمل دخل ہے وہ بہرحال اپنے وقت پر ظاہر ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی بچے کو اگر بچپن میں بہت اچھی غزہ کھلائی جائے اسے پھل کھلائیں اسے دودھ پلائیں اسے دیگر جو ویٹامنز کی چیزیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کھلائیں اب بڑا ہونے کے بعد پچیس تیس سال کا ہونے کے بعد نہ بچے کو یاد ہوگا کہ اس نے کیا کھایا نہ اس کے ماں باپ کو یاد ہوگا کیا کھلائے لیکن دوست کا ایمیون سسٹم ہے وہ اسی بچپن کی غزہ کی وجہ سے اس طرح ڈیویلپ ہو چکا ہوگا کہ وہ جہاں پر کسی بیماری کا حملہ ہوگا وہ خود بخود آگے سے ڈیفنس کرے گا یہی معاملہ انسان کے روحانی وجود کا ہوتا ہے کہ جب بچپن کی عمر میں اس کے ذہن میں اسلامی اخلاقی تہذیبی دینی چیزیں ڈال دی جائیں اور اس کے اخلاقی وجود کا حصہ بنا دی جائیں جس میں سچ شامل ہو جس میں دیانتداری شامل ہو جس میں اللہ رسول کی محبت شامل ہو جس میں خوف خدا شامل ہو جس میں وعدہ پورا کرنا شامل ہو جس میں اپنی ذمہ داری نبھانا شامل ہو جس میں بڑوں کی عزت کرنا شامل ہو جس میں چھوٹوں پر شفقت کرنا شامل ہو جس میں اپنے ساتھ والوں کی ترقی میں ان کا دست و بازو بننا شامل ہو غریب کی مدد کرنا شامل ہو تو یہ بچپن میں جب ان کا اخلاقی وجود بنتا ہے اور جب ان کی مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اگر ان کے وجود کا حصہ بنا دے تو بڑے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہ ہو کہ ہم نے کیا پڑا تھا کس نے پڑایا تھا کیا چیز پڑائی تھی لیکن چونکہ ان کا مزانش ان کی فطرت ان کی فطرت اولہ اور ان کی فطرت ثانیہ یہ اس میں ڈھل چکی ہوگی تو جب کوئی وقت آئے گا تو وہ تعلیم اس وقت اپنا اثر دکھائے گی ورنہ آج جو ہم روتے ہیں کہ ہمارے پڑے لکھے کرپٹ ہیں ہمارے آفیسرز کرپٹ ہیں ہم امداد دیتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں ہمارے بریج بنتے ہیں گر جاتے ہیں ہمارے بند بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے ڈیم بنتے نہیں ہیں بنتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں ہمارے پلانڈ ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کرنے والے یہ کرتے ہیں اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے الفاظ ضرور پڑے لیکن وہ جو دین کی تعلیم اور دین کی اخلاقیات اور خوفِ خدا اور دینی دیانت اور امانت اور صداقت ان کی اندر ڈالنی تھی وہ نہیں ڈالی گئے انہوں نے جو پڑھا وہ دنیا کا پڑھا انہوں نے جو پڑھا زبان پڑھے زبان پڑھنے کو سمجھا کہ علم پڑھ لیا زبان پڑھنے کو سمجھا کہ انہوں نے سب کچھ سیکھ لیا تو وہ جو اخلاقی پورشن ہے وہ خالی رہا جب اخلاقی پورشن خالی رہا اور اس کو موقع ملا تو پھر اس نے جو دکھانا تھا وہ دکھا لیا تو یہ اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور جن دنوں میں جن چھٹیوں کے اندر بچے مختلف قسم کی دیگر مصرفیات میں لگے ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر انہیں دین سکھانے اور ان کی تربیت کرنے کے مواقع دیے جائیں قرآن مجید کی اقایت مبارکہ جو تربیت کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید ہے وہ میں عرض کرتا ہوں پھر اس کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں اور اس سے جو سمجھنے کی چیز ہے جو بڑی بنیادی چیز سمجھنے کی ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی اور یہ سمجھنے کے لیے بھی کہ تربیت کیسے ہوتی ہے اور تربیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہئیں تو ان حوالوں سے بڑی مفید ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دو چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہے بندوں کے حقوق جس نے رب کا حق پہچان لیا اور ادا کیا جس نے بندوں کے حقوق پہچان لیا اور ادا کیا تو یوں سمجھنے کہ وہ کامل مسلمان بھی ہو گیا کامل انسان بھی ہو گیا صرف بندوں کے حقوق پہچانے اور خدا کے نہ پہچانے انسان تو کامل ہو سکتا ہے مسلمان کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان کی زندگی میں تو خدا کا حق بھی بقاعدہ شامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں دونوں جی نے ارشاد فرمایا فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو اور قریب کے پڑوسی سے اور دور کے پڑوسی سے اور ساتھ بیٹھنے والے سے اچھا سلوک کرو اور اپنے غلاموں سے بھی اچھا سلوک کرو بیشت اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور بڑائیاں جتانے والے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یہ ہے آیت مبارکہ جس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لیے ہوئے ہیں پہلی بات فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرنے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ خدا کو معبود مانو ایک عبادت کا معنی ہوتا ہے خدا کو معبود مانو کہ عبادت کے لائق اللہ ہے اللہ کے علاوہ کو عبادت کے لائق نہیں یہ ہے معبود ماننا یہ بھی عبادت اور اس عبادت کا معنی معبود ماننا اور دوسرا عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عبادت کے کام ہیں وہ کرو جو عبادت کے طریقے ہیں انہیں اختیار کرو جو عبادت کی اقسام ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرو جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے قرآن کی تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عبادت کی مختلف قسمیں ہیں اب پہلی بات جو فرمائی کہ فرمایا کہ اللہ کو معبود مانو وعبود اللہ اور اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کو معبود مانو یہ جو معبود ماننے کا لفظ ہے اس کا ایک جنرل میننگ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کا مستحق عبادت کے لائق اللہ کی ذات لیکن جو ذات عبادت کے لائق ہے جو اس مرتبے اور مقام اور شان والی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اس کے ساتھ بہت سی دیگر چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے اور معبود کی ہستی وہ ہے کہ ساری کائناس سے بڑھ کر محبت بھی اسی کے ساتھ معبود وہ ہے عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو رون دینے کو جیسے ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ بار بار لوگ گزرتے ہیں تو وہ راستہ جو ہے وہ روندہ جاتا ہے تو عبادت کا جو عربی میں معنی ہے وہ ہے روندنا اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بندہ خدا کی بندگی میں اپنے نفس کو روندیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی انتہا کو تسلیم کریں اور اپنی بندگی اور عجز کی انتہا کو تسلیم کریں بندہ آجز خدا قادر بندہ مخلوق خدا خالق بندہ رزق کا مہتاج خدا رزق دینے والا بندہ مملوک خدا اس کا مالک تو یہ جتنی چیزیں اس کے ساتھ ہیں بے شک اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے قوت والا ہے طاقت والا ہے تو اب اس کے ساتھ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کھول دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے کھولنا چاہے تو جو غریب گھر میں پیدا ہوا اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے اور تنگ کرنا چاہے تو جو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ روڑوں کے اوپر بھی مانتا یہ ہے خدا کیا شان رزق اور وہ معبود ہے اور سچی اور حتمی اور آخری اور سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ اور ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کر دے وہ معبود ہے اور وہی مالک حقیقی ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کی ملکیت اللہ کے لئے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی بادشاہت سلطنت اللہ کے لئے وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خدا کی کرسی آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے تو یہ ہے اسے معبود ماننا تو معبود ماننے میں جو اس کی صفات ہیں جو اس کی شانے ہیں اور جو اس کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ ہے مالک وہ ہے کارساد وہ ہے قادر وہ ہے تو پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو اور اگر یہ ساری چیزیں ماننے والے ہو کہ مالک اسے مانتے ہو خالق اسے مانتے ہو رازم اسے مانتے ہو قادرِ مطلق اسے مانتے ہو تو فرمایا کہ پھر اللہ ہی پر بھروسہ بھی کرو اللہ ہی پر توقل بھی کرو زندگی کے معاملات میں مشکلات میں آسائشوں میں تنگیوں میں ہر طرح کے معاملات کے اندر پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو تو یہ ہے معبود ماننے اور معبود ماننے کے ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں میں شامل ہو جاتی ہیں دوسرا مانا تھا عبادت کرو عقیم الساہ نماز پڑھو آت الزکا زکاة ادا کرو اور قطب علیکم السیام تم پہ روزے فرض کیے ہیں جنہیں کتاب دیو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرو نماز ہے روسہ ہے زکاة ہے حج ہے صدقات ہے خیرات ہے تلاوت ہے ذکر ہے قرآن کھولنا ہے پڑنا ہے چھونا ہے دیکھنا ہے دل میں صبر ہو شکر ہو قناعت ہو توکل ہو یہ ساری کے ساری چیزیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے جملہ طریقے اختیار کر یہ ہے وعبداللہ کا ایک اجمالی سامفہ دوسری بات فرمے والا تو شرکو بھی شیعہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا شرک دو قسمیں ہوتی ہیں شرک جلی شرک خفی حدیث میں فرمایا شرک اکبر شرک اصغر ایک بڑا شرک ہے ایک تھوٹا شرک ہے بڑا شرک یہ ہے کہ خدا کو معبود مانا تو خدا کی طرح کسی اور کو معبود مان لیا جائے جیسے بتوں کی پرستش ہوتی بتوں کو خدا مانتے تھے کئی لوگ سورج کو خدا مانتے تھے یا اس طرح اور دنیا کے اندر گزرے کس نے نمرود کو خدا مانا کس نے فیرون کو خدا مانا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا یہ شرک اور یہ ہے شرک اکبر اور پچھلی عمتوں کا معاملہ یہ رہا کہ وہ شرک اکبر میں مبتلا ہوتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں وہ کوہِ تور پر گئے توراک شریف لینے کے لئے پیچھے قوم نے کیا کیا کہ سامری نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا اور اس کے کوئی دمم کیا اس میں پھونک ماری تو وہ کچھ بولنے لگ گیا تو قوم اس کو عبادت کرنے لگ اس کو سجدے کرنے لگ تو چھوٹی سی چیز کو دیکھا بچھڑے کا بول لے نا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے آج کی سائنس کے اندر تو اس کو مردی بولا دو لیکن انہوں نے بچھڑے کو بولتے دیکھا تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے شرک میں پڑ گئے شرک اکبر میں عیسانیوں میں کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موجزہ دکھائے مردوں کو زندہ کیا اندھوں کو انکھیارہ کیا بیماروں کو شفایاب کیا کوڑیوں کو تندرست کر دیا غیب کی خبریں دی تو ان کی قوم نے کیا کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا یہ جو کچھ ہے یہ تو باپ بیٹے کو دے سکتا ہے تو خدا باپ ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں باپ نے بیٹے کو سارا کچھ دیا تو وہ بھی شرک اکبر میں بڑے ہیں یہ بھی شرک اکبر ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ شرک اکبر سے اس امت کو محفوظ کر دیا آپ وہ بچڑا دیکھیں یا بچڑے سے سو بنا بڑی چیز دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے موجزیں دیکھیں یا ان سے بڑھ کر موجزیں دیکھیں صحابہ اکرام نے بہت کچھ دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا آپ کی دعا سے سورج کو پلٹتے بھی دیکھا آپ کے لعب دہن سے آنکھوں کو درس ہوتے بھی دیکھا آپ کے دست مبارک پھیرنے سے ٹوٹی ہوئی پندلی کو جڑتے ہوئے بھی دیکھا آپ کے لعب دہن ڈالے سے کونے کے پانی کو جاری ہوتے بھی دیکھا آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے بھی دیکھا آپ کے انگلی مبارک کے اشارے سے آنکھ سے نکلے ہوئے ڈیلے کو دوارہ آنکھ میں رکھ کے روشن کرتے ہوئے بھی دیکھا آپ کے بیسیوں سینکڑوں موجزہ دیکھے لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود سب کی زبانوں پہ یہی رہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ نہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرک سے بچا کے رہا شرک اکبر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا بخواہی شریف کی حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرما وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشِرِكُوا بَعْدِ اللہ کی قسم مجھے تم پہ یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے تم مشرک ہو جاؤ گے ہاں یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے تو دنیا کی محبت میں تو امت پڑ گئے شرک سے بچی گئے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت ہے یہ شرک میں نہیں پڑ گئے تو ان کے جو عامال ہیں جو ان کے معمولات ہیں وہ شرک سے باگ ہیں تو یہ شرک اکبر دوسرا ہے شرک اصغر شرک اصغر کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی مخلوق کی رضا کا بھی گراندہ کر لیا جائے عبادت تو کرنی چاہیے نا اللہ کی رضا کے رئے لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ یا اسے ہٹ کر بندوں کو رازی کرنے کی نیت کر لی جائے اس میں اپنی کچھ نہ کچھ حیثیت منوانے کے نیت کر لی جائے نماز ہے اس لیے پڑھی جائے کہ نمازی کہا جائے نفلی روزے ہیں اس لیے رکھا جائے کہ بڑا روزہ دار کہا جائے بار بار ہاتھ جمرے کیے جائیں تاکہ لوگ بولیں ماشاءاللہ کتنا کڑپ لگی ہوئی ہے اس کو لگن ہے اس کی تو پیسہ جمعہ ہوتا ہے نکل جاتا ہے تو یہ کہلوانے کے لئے صدقہ و خیرات اس لیے ہے کہ صحیح کہا جائے اور نیک کام اس لیے ہے کہ ان کو نیک کہا جائے تو یہ کیا ہے کہ عبادت میں مقصد تھا خدا کی رضا اور اس کی بجائے نیت یہ شامل کر لی جائے کہ مخلوق راضی ہو جائے مخلوق میں لوگوں میں عزت بن جائے لوگوں میں نام بن جائے ان کے اندر واوا ہو جائے ان کے اندر کو مرتبہ و مقام مل جائے لوگ مجھے اس کے اوپر اس نام سے مجھے یاد کریں اور میرے لیے عزاز اور اکرام کے پھول نشاور کریں یہ ہے ریاکاری اور جب ریاکاری آتی ہے تو یہ اللہ کی نظام شریک کر دیا اللہ کی مخلوق کو یہ ہے شرک اور یہ ہے چھوٹا شرک شرک اصغر اور جب عمل کے اندر عبادت کے اندر نیکی کے اندر جب شرک اصغر یعنی ریاکاری آ جائے تو خدا اپنا سواب اٹھا لیتا ہے پھر بندوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جن کے لیے کیا جا کے مانگنے ہوتے لوگوں کے لیے کیا تھا تو لوگوں سے سواب بھی لے میرے لیے کرتے تو میں سواب دے دیتا لوگوں کے لیے کیا تو لوگوں سے جا کے لیے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے آخرت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر بھی جو ریاکاری والے عمال ہوں گے تو اللہ تعالی یہی فرمایے گا جن کے لیے عمال کیے تھے ان سے جا کے سواب لے تو یہ ہے شرک اصغر بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب علم سیکھتے تھے اور جب عبادت کے طریقے سیکھتے تھے تو اس سے پہلے کئی کئی سال تک ہم نیتیں سیکھتے تھے نیتیں کیوں تاکہ نیت میں اخلاص بورا ہو جائے ہم نیتیں سیکھتے تھے تاکہ نیت میں اخلاص بورا ہو جائے کیوں اس لیے کہ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو عمل کر لیا وہ تو ضائع ہو جائے گا سب آپ تو ملے گا نہیں اس کے اوپر تو اس لیے پہلے وہ شیدو کی جائے نا کہ جس کے دریئے وہ سوا باقی رہے گا برطن میں اگر پہلے سے سوراہ موجود ہے تو پہلے پانی ڈالیں گے یا سوراہ بند کریں گے سوراہ بند کریں گے تو نیت کا درست ہونا نیت کی خرابی یہ عمل کے برطن میں سوراہ ہے تو پہلے یہ نیت کی خرابی ختم کی جائے گی اور اخلاص کے دریئے اسے بالکل مضبوط کیا جائے گا اب عمل اس میں ڈالیں گے تو محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا قیامت کے دن اسے کتنی نیکیاں ملے گی دس من جاء بالحسناتی فالہو عشیر امثالیہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے قیامت کے دن دس نیکی ہیں یہ نہیں فرمایا جو نیکی کرے گا اسے دس نیکیاں آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں جو نیکی کرے گا اسے دس نیکیاں فرمایا جو نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے دس نیکی کر تو نہیں لیکن نجا نہیں سکا کیامت تک ادھر ہی ریاکاری کی وجہ سے زائے گھر دی تو فرمایا من جاہ بالحسناتی جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس نیکی لہذا ریاکاری سے بچنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ہاں چونکہ علم سے دوری ہے ہم اتنا علم سیکھتے نہیں ہیں اور ہماری اصلاح اور تربیر بھی اتنی نہیں ہوتی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نیکیاں کس خاپے کے اندر نکل جاتی تو ہم اپنے اعمال کے اندر تھوڑی سی یہ چیزیں بھی دیکھیں ہمارے اوپر بادوں کا جب کوئی عمل سوار ہوتا ہے تو بھوت کی طرح سوار ہوتا ہے کہ اس میں باقی سب چیزیں سائٹ میں بس اب یہی کام کرنا ہے مدد کرنی ہے اخلاص ہونا ہو مدد بھی کریں اخلاص کے ساتھ اسی طریقے سے جب کوئی کام کرنا بس کام کرنا ہے شریعہ کام بھلے سائٹ میں کر دیں نہیں شریعہ کام ساتھ ہوئی ہی چلیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرکٹو لے کے جا رہے ہیں اور آستے میں نمازیں چھوڑتے جائیں ٹرکٹو مدد کا لے کے جا رہے ہیں ایکنی نمازیں چھوڑتے جائیں ایسی کوئی رخصت نہیں نماز آتی رہی نماز کا فرض باقی رہی تو جو بھی نیک عمل کیا جائے تو اس عمل کے اندر ان چیزوں کا خیال لکھا جائے بزرگاں نے دین کا میں نے ارز کیا کہ کئی کئی سال تک نیہ سیکھتے تھے ایک بزرگاں کا واقعہ حضرت عبراہم نفعی رحمت اللہ علیہ کا ان کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آتے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے لوگ بھی مسجد سے چلے جاتے اب جب سب چلے جاتے مسجد خالی ہو جاتے تو پھر وہ اپنے گھر سے دوبارہ اچھے سے کپڑے پہن کے خوشمو لگا کے تیار ہو کے پھر مسجد میں آتے اور ساری رات مسجد میں عبادت کرتے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے دوبارہ واپس انہیں جاتے جا کے پھر وہ کپڑے اتار کے وہی سادہ والے رات والے کپڑے پہر کے پھر فجر کی نماز کے لیے آ جاتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ساری رات مسجد میں عبادت کرتے ہیں اخلاص ایسا ہوتا تو عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے تو فرمائے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ عبادت کے اعتبار سے اور نہ عبادت کے سواب کے اعتبار سے اس کے بعد جو بندوں کے حقوق ہے اس کی تفصیل بیان فرمائے اور والدین سے اچھا سلوک کرو اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اس کے والدین کرو اور قرآن بجیل میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ اسی طرح بیان فرمایا کہ خدا کی عبادت اور خدا کے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا فرمائے اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو والدین کے خدمت اور حسن سلوک جو ہے یہ حقوق العباد میں سر فرست اس کے بعد فرمائے وابی قربہ اور اشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ ایک بڑا نیچرل ایک فطری تعلق ہوتا ہے تو بندہ وہاں تو بڑا کانشیس بھی ہوتا ہے بڑا ایکٹیو بھی ہوتا ہے لیکن رشتہ داروں کے معاملے میں تو تھوڑا ساتھ دور ہو جاتا ہے بہن بائیوں سے دور اپی ہے خالہ ہے مامو ہے چچا ہے ان سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد پھر ان کا بھی بطور خاص ذکر کیا کہ رشتہ داروں سے قرامت داروں سے بھی اچھا سلوک ہے اور اس کی فضیلہ دیئے ہے کہ فرمایا کہ جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا خدا اسے جنت کے ساتھ جوڑ دے گا اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا خدا اسے جنت سے توڑ دے گا اور یہ تجربات کی جو مشہداتی بات ہے کہ جو لوگ اپنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اغافہ فرما دیتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو شروع ٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تجربہ بھی یہ ہے مشہدہ بھی یہ ہے یہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں رزق میں اضافہ ہو جائے کیونکہ آپ آگے دیں گے تو پیچھے سے ملنے کا دروازہ کھلے گا آگے دینے کا دروازہ بند کر دیا تو پیچھے سے ملنے کا دروازہ بھی بند ہوگا جتنا دیں گے اور جتنا اچھا سلوک کریں گے اتنا آپ لوگ آپ کے رسک میں برکت ہوتی جائے اور اچھے سلوک سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے اچھے سلوک سے مراد ملنا ملانا بھی ہے کوئی مشکلہ اسے دور کر دینا بھی ہے محبت سے مسکرا کے مل لینا بھی ہے چہرے پر مسکراہر سے جا کے جہاں ان سے بات کر لینا بھی ہے کسی کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے تھوڑا سا اس کو وقت دے دینا بھی ہے اس کی بات سن لینا بھی ہے اس کا درد سن لینا بھی ہے اچھی بات اسے بتا دینا بھی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں حسن سلوک ہیں تو فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اس کے بعد فرمائے وَلْ يَتَامَ وَلْمَسَاكِّ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ یتیم اور مسکین مسکین تو بہرہار معاشر کا پیسہ ہوا تبقہ ہی ہوتا ہے یتیم تو چلے ہو سکتا ہے پیسے والا بھی ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے اس کو دیگر سنبھال لے والے بھی ہو لیکن جو یتیم ہے جو مسکین ہے اس کے ساتھ حسن سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی درجے کی سنت ہے عالی درجے کی سنت ہے ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے امامہ شریف سنت ہے اداری شریف سنت ہے اور بہت ساری سنت ہے کھانے کی پینے کی اٹھنے بیٹھنے کی تو یہ آداد کی سنت ہے آداد معمولات یہ اس کی سنت ہے لیکن یہ جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہے جو ان سے محبت کرنا ہے جو بچوں کے شفقت کرنا ہے جو مسکینوں کی مدد کرنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق اخلاق کریمہ کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے ان سنتوں کا مقام ان سے بڑھ کے ہوتا ہے تو یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کتنا پیار فرماتے تھے حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کو اپنی گول میں بٹھاتے تھے جعفر تیار کے بچوں کو اپنی گول میں بٹھاتے تھے کہ یہ جعفر کے بچے یتیم تھے اسی طرح مسکین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مساکین کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ بسن فرماتے تھے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں کفار کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی باتیں سنیں گے اسلام کی دین کی توحید کی باتیں سنیں گے لیکن پہلے یہ غریبوں کو ہڑا ہیں یہ تو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں غریب سے مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں حضرت امار بن یاسر حضرت یاسر حضرت خباب یہ غریب بریب جو ہے نا یہ درہ سائیڈ میں کر دیں پیسے والے اور یہ والے ہونے چاہیے تو یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی آیت مبارکہ ناظر فرما دی فرمایا فرمایا کہ اے حبیب ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان گریبوں کے ساتھ ان مسکینوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے وجہ کریم کو طلب کرتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ فرمایا وصبر وصبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جمع کے رکھو ان کے ساتھ پختگی کے ساتھ بیٹھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا کہ فرمایا کہ پہلے غریب ہڑچے اور یہ پیسے والوں کو ساتھ جنب میں نے موقع دیا جیگہ نہیں تو یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق اور اسی پہ فرمایا گیا فرمایا کہ جو مساکین ہوں گے جو فقرہ ہوں گے وہ امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے باقی اپنا حساب دے رہے ہو پانچ سو سال پہلے جنت میں تو یتیموں اور مسئلوں کے ساتھ حسن سلوک یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دیکھ بال کرنے والا اس کے اخراجات وغیرہ اٹھانے والا فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں کریم ہیں ایک دوسرے کے فرمایا میں اور وہ ایسے ہوں اور فرمایا بہترین ایک گھر وہ ہے جس میں یتیم کے اچھی پرولش کی جاتی ہے اور فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بزوم کی اعداد پر ہے اور فرمایا بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے جو کوشش کرنے والا ہے کہ ان کے اخراجات پورے ہو ان کا گھر چلتا رہے ان کی روزی روٹی لگی رہے تو فرمائے جو ان کے لئے کوشش کرنے والا ہے وہ اس شخص کے برابر ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور فرمائے جو اس کے برابر ہے کہ جو راتوں کو جا کے عبادت کرتا ہے اور پوری زندگی دن میں روزے رکھتا ہے یہ ہے مسکینوں کے لئے بیواؤں کے لئے یتیموں کے لئے کوشش کرنے والا ہے تو فرمائے یتیموں اور مسکینوں سے اچھا صرف کرو اس کے بعد فرمائے جو قریب کا پڑوسی ہے اس سے اچھا صرف کرو جو دور کا پڑوسی ہے اس سے اچھا صرف کرو قریب کا پڑوسی وہ کہ جس کے ساتھ دیوار ملتی مشتر کا دیوار اور دور کا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے ساتھ دیوار نہیں ملتی اگلا دھر ہے اس سے اگلا دھر ہے حدیث میں فرمایا چالیس گھر تک پڑوس ہوتا ہے چالیس گھر تو جس سے دیوار ملتی ہے وہ قریب کا پڑوسی جس سے نہیں ملتی وہ دور کا پڑوسی جو قریب رہنے والا ہے تو فرمائے قریب کا پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی ہو دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کا کیونکہ انسان کا فائدہ قریب والے کو بھی پہنچتے ہیں دور والے کو اور نقصان اور ضرر جو ہے وہ قریب والے کو بھی پہنچتے ہیں دور والے کو اگر ایک شخص لگڑ جائے گا شراب پی کے وہ دھم مچائے گا تو پاس والا بھی پریشان ہوگا اس سے آگے والا بھی پریشان ہوگا اس کی وجہ سے ساتھ والوں کے بچے بھی بگڑے گی اس سے آگے والا کے بچے بھی بگڑے گی اسی طرح اس کے شور شرابے سے یہ بھی تنگ ہوگا ساتھ والا بھی تنگ ہوگا شادی کی دیروں میں جس طرح میوزک بجائے جاتا ہے اور یہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں تو دیوار والا یہی تو پریشان نہیں ہو رہا تھا پورا محلے پریشان ہوتا ہے سارے پڑوسی پریشان ہوتا ہے تو فرمائے جو قریب کا پڑوسی ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے صحابہ اکرام نے عزقی آرسل اللہ کون فرمایا کہ جس کے شر سے شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تین مرتبہ قسم اڑھا کے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں جس کے شر سے شرارتوں سے حرکتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ تو اب باقی سارے کام کرتے رہے پڑوسیوں کو تنگ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ حکم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے اس کا ایمانی ناقص جو کمال ایمان اور جو ایمان کا ایک شان ہونے چاہیے اس کے اندر ہے ایک حدیث میں بارے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون کا تذکرہ کیا گیا یا رسول اللہ ایک خاتون ہے وہ اتنی زیادہ نفل بھی نہیں پڑتی اتنے نفلی روزے بھی نہیں رکھتی نفلی صدقے بھی نہیں کرتی لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑے اچھے اندار میں بات کرتی پڑوسیوں کو تقریف نہیں دیتی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں نفلی نمازہ بھی زیادہ نہیں ہے نفلی صدقے بھی زیادہ نہیں ہے پھر ارسول اللہ ایک خاتون ہے بڑے نفلی نمازیں پڑتی ہے نفلی صدقے بھی بہت کرتی ہے نفلی روزے بھی بڑے رکھتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تقریف دیتی ہے فرمایا جہنم میں نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کرتی ہے تو ہم غور کرنے میں نے اس لیے کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد دونوں سے تو وہ کہ نفلی نمازیں اور نفلی کام اور صدقے اور خیراتیں اور روزیں سب کچھ ہے زبان سے پڑوسیوں کو تقریف دیتی ہے فرمایا جہنم تو قریب کا پڑوسی ہے یا دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے اس کے بعد فرمایا وہ صاحبی بالجمع اور جو ہم نشین ہے جو ساتھ بیٹھنے والا ہے جو پہلو کا ساتھی ہے فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر ساتھ بیٹھنے والا یا پہلو کا ساتھی کیا مراد ہے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد بیوی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اس کی ہم نشین ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے تو فرمایا کہ بیوی سے اچھا سلوک کرنا اچھا بیوی کے لئے شور ہم نشین تو بیوی کو حکم یہ ہوا کہ شور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک تو معنی یہ اور یہ بھی بڑا اہم معنی ہے ورنہ یہ ہے کہ ساری دنیا آباد گھر پر باد ساری دنیا خوش گھر میں نہ خوش ساری دنیا پر صدقے گھر والوں پر جنجوسی ساری دنیا کے ساتھ مسکراہت گھر والوں پر ساتھ کرخت لی تو یہ نہیں فرمایا کہ پہلوں کا ساتھ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس کے ساتھ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ بیٹھنے والا ہے خواہ وہ بیٹھنا اس کا روزانہ ہے یا کبھی کبار ہے اور یا بالکل ہی کبھی وہ روزانہ بیٹھتے ہیں آفیس کے اندر روزانہ ہی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے پاس کولیگز ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ روزانہ بیٹھنے والے فرمایا اچھا سلوکہ کبھی کبار بیٹھتے ہیں کہ نماز کسی مسجد پر پڑھتے ہیں ایک نماز اسی مسجد پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نمازی جب آتے ہیں تو اس نماز میں ملاقات ہوئی جاتی ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے تو ایک دوسرے کا خیال کرے کمی کبھار بیٹھنے والے جیسے ابھیہ بیٹھے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پہلی مرتبہ ہے ہو سکتا ہے کوئی کسی سے پہلی مرتبہ کسی کے پاس بیٹھا ابھی بیٹھے ہیں دوبارہ بیٹھے لیں یا نہیں بیٹھے لیں کوئی پتہ ہے تو فرمایا کہ جو پہنوں کا ساتھی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ بیٹھنے والے یہاں پر ہے بس میں سفر کرتے ہیں وہاں پہ ساتھ بیٹھنے والے ریلوے سٹیشن پہ ہیں یا ائرپورٹ پہ ہیں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرے اس کے بعد فرمایا کہ وہاں بھی سبیر اور مسافر کے ساتھ اچھا سنوک کرے تو مسافر ہمارے زمانے میں تو وہ والی ذرا کیفیت نہیں ہوتی ہمارے اتھوڑا سا دیفرنٹ سا یعنی کہ صورتحال ہے زمانہ بدل گیا لیکن آپ اس کے ساتھ مہمان کو ملا سکتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ اچھا سنوک کرے مہمان کی آؤ بھگت کرنا اس کا اکرام کرنا اس کے اچھے طریقے سے خدمت کرنا یہ بھی اسلامی مقالم اور اخلاق میں سے اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُو اور جو تمہارے غلام باندیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سنوک کرے آج کل غلام باندیاں نہیں تو آج کل نوکر ہیں تو فرمایا نوکروں کے ساتھ اچھا سنوک کرنا تو نوکروں کے ساتھ اچھا سنوک کرنا یہ نہیں ہے کہ نوکر جو ہے وہ حقیر ہوتا ہے بھڑیا ہوتا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ روئیہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سنوک کرنا اب اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور بڑائیاں جتانے والے اور فخر کرنے والے اور اپنی بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرنے اب یہ ساری چیزوں کے بعد اس کو کیوں بیان فرمایا گیا اس لیے کہ پچھلی بیان کردہ چیزوں میں اگر خلل آئے گا تو ان کی وجہ سے آئے گا پڑوسیوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ یا اپنے غریب رشتے داروں کے ساتھ اگر کسی کا رویہ حقارت کا ہوگا اگر رویہ حقارت کا ہوگا تو کیوں ہوگا تکبر کی وجہ سے بندہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو ان کے ساتھ برا سنو کرتا ہے اب وہ غریب رشتے دار ہیں یا پڑوسی ہیں یا غریب پڑوسی ہیں یا ساتھ بیٹھنے والے ہیں تو چونکہ انہیں چھوٹا سمجھتا ہے انہیں کم تر سمجھتا ہے خود کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں ان حقوق کی ادائیگی کے اندر کو تاہی کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے برخلاف کرنے کو بھی بسند نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوگ نہ کیا جائے اور ان کے برخلاف کرنے کا جو سبب ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بسند نہیں کرتا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص سے تکبر اور فخر و غرور یہ دو چیزیں نکل جائیں اس میں حسن عامان اور حسن اخلاق کو خود ہی پیدا ہو جائیں کیونکہ بیسیوں برائیوں کی جڑ جو ہے وہ تککر ہوتا ہے یا انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور خوبیوں کو اپنی طرف منصوب سمجھنا کہ جو کچھ ہے میری اپنی محنت ہے اس میں نہ تو میرے ماباپ کا کوئی جانا وہ ہاتھ ہے نہ میرے نشتداروں کی سپورٹ ہے نہ کسی اور کی تو تکبر اور فخر یہ نکل جائیں تو حسن عامان اور حسن اخلاق انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ارز کی ہے کہ جس کا بنیادی جو آیت کا مضمون ہے اس کا تعلق ایک مسلمان کی زندگی کے جملہ عامال کے ساتھ ہے جس میں عبادت بھی ہے بندگی بھی ہے حقوق اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ حقوق العبادت بھی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ والی چیزیں آپ بچپن سے بچوں کو سکھاتے رہیں اور بچپن سے ان کے دل و دماغ میں یہ چیزیں بٹھاتے رہیں تو پوری زندگی وہ اس کے عامل لیں گے تو جن کو ابھی موقع ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سکھا سکتے ہیں تو جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ملے تو وہ اسے ضرور اویل کریں اور اس کے علاوہ اور جو گھروں کے اندر سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوتے ہیں تو ان کو ان میں بھی پارٹسپیٹ کریں کہ وہ اجتماع کی صورت میں ہے یا وہ کسی اور فارم میں ہے جیسے بھی الحمدللہ یہ فیدان ایڈوکیشن کا ایک اور ہوم ٹیوشن کا سلسلہ ہے گھر میں قرآن پاک حفظ کروانے کے حوالے سے گھر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کے حوالے سے بچوں کا بھی ہے بچیوں کا بھی ہے تو یہ وجہ الحمدللہ یہ ایک فیسلیٹی جو ہے یہ فیدان ایڈوکیشن کی طرف سے موجود ہے تو اپنے گھر میں دینی تعلیم کے لیے دینی تربیت کے لیے اخلاقی تعلیم کے لیے اخلاقی تربیت کے لیے ان کی بھی دنیا اور آخرت اچھی کرنے کے لیے اور اپنی بھی دنیا آخرت اچھی کرنے کے لیے اس طرح کے جو بھی آپ کو مواقع ملے اسے ضرور فائدہ اٹھائیں قرآن مجید کے آیت مبارکہ ہے فرما یا ایوہلدین آمارو قو انفسکو واہلیکن نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہوتا ہے اگر گھر والوں کو بچانا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ اس کی بنیاد علم دین علم دین ہوگا قرآن پڑھیں گے سیکھیں گے تو خود بھی بچیں گے اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی تکلیفوں سے آخرت کی مشکلت اسے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم